ریکارڈی خیر ہوگی میرے طرف ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو آج ہم پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کے اروج و زوال کے اوپر بات کریں گے اور پھر اس کی ریمیڈیز ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا ہمیں کرنی چاہیے اس کے اوپر بھی ہم گرتگو کریں گے آج خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ مبین افضل صاحب موجود ہیں جنہوں نے کوئی تیس پہنٹس چالیس سال پی آئیے میں گزارے ہیں نہیں نہیں تیرے اتنے ہی تھوڑے 22 years actually 22 years جنہوں نے پی آئیے میں گزارے ہیں 22 years is a long period to understand and organize and to know that where and what went wrong کہ PIA جیسی organization جس نے اتنی زیادہ organizations بنائی جس نے سعودیا بنائی جس نے Emirates بنائی جس نے Singapura airline بنائی Malta airline بنائی Malaysia airline بنائی وہ airline خود دو اور جن کو بنایا تو آپ کے چلی گئی ساری کی ساتھ تو this is this is the unfortunate part to start with میں تھوڑا سا اس کے اوپر مبین صاحب کی اجازت سے تھوڑی سی روشنی ڈال دوں کہ پاکستان انٹرنیشنل لیئر لائنز بنی کب یہ 1946 اور 1947 کے شروع یہ بات کنفرم ہو گئی کہ پاکستان مہرزہ وجود میں آ کے رہے گا تو قیدی آزم نے M.M. اسفحانی اور آدم جی حاجی داؤد کو ریکویسٹ کی کہ آپ ایک ائر لائن بنائیں تاکہ ہماری ٹرملنگ تھوڑی ایزی ہو جائیں تو انہوں نے اورینٹ ائر لائن کی بنیاد رکھی بومبے میں اور وہ اورینٹ ائر لائن جو تھی جیسے ہی پاکستان بنا اپنے ہمارا سارا سسٹم جو تھا اندر کا سنبھالا اور پھر یارہ مہار سن پچپن کو انہوں نے یہ اورینٹ ائر لائن گفت کر دی گمن پاکستان کو اور اس کا نام رکھا گیا پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن پھر سن پچپن سے سن ففٹی نائن تک اس میں سپر کانسیلیشن نام کے جہاز اٹیج کیے گئے تھے بٹے نہیں ہاؤ ففٹی نائن میں ائر مارشل نور خان کو مقرر کیا گیا ان کا پہلا سربرا اور ترقی کا ایک سفر جو تھا وہ اس پہ شروع ہو گیا اس ترقی کے سفر نے پھر اس ائر لائن کو پہلی پانچ ائر لائن میں لا کے کھڑا کر پاکستان کے پائلٹ دنیا کے بہترین پائلٹ میں شوار کر گئے اور پاکستان کے پاکستان دنیا کا پہلا مل تھا جس نے ایشیا کا پہلا مل تھا جس نے بوئنگ سیون اور سیون سکسٹی ٹو میں ایشیا میں پہلا بوئنگ استعمال کیا موسکو میں بھی کتنا ائر پورٹ نہیں تھا جہاں بوئنگ سیون اور سیون اتر سکتا جبکہ ہمارے کراچی میں اور لاہور میں وہ جہاز اتر سکتا اور ہماری جو کراچی میں ہم نے جو ورک شاپ بنائی اس کی ائر لائن کی پی آئی اے کی وہ دنیا کی بیسٹ ائر لائن میں شمار ہوتی تھی بدقسمتی سے ایٹی ایٹ کے بعد آنے والے جتنے حکمران ہیں انہوں نے اس کا ستیاناس کیا اس کے پاس ویسٹ فلائنگ رائٹس ہیں وہ بھی آپ کو موبین صاحب بتائیں گے یہ جتنے بار ہم نے خریدے ہوئے ہیں ہوتیلز جو نیو یورپ میں اور پیرس میں اور اور بھی بتا نہیں ایک دو جگہ پہ موبین صاحب بتائیں گے وہ اسی دور میں خریدے گئے جب جو عیوب خان کا دور کہلاتا ہے جس کو ڈکٹیٹر کا دور کہتے ہیں کامکل لوگ تو اس کے بعد یہ خراب کہاں پہ ہوئی پہلے میں اس کا ذکر کر دوں پھر موبین صاحب کی طرف آتے ہیں یہ نائنٹی ون میں نواز شریف صاحب جب پرائیم منسٹر بنے ان جارہ لائسنسوں کو ڈمیسٹک فلائٹ کے اوپر رکھا گیا اور ان کو وہ روٹ دیئے گئے ڈمیسٹک کے جو ہمارے پروفٹیبل روٹ تھے ابھی پریزنٹلی بھی میں ابھی پریزنٹلی کی ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں ایرگلو کی فلائٹ صبح ساڑھ ساعت بجے چلتی ہے کراچی کے لیے جس پندے نے صبح جا کے شام کو واپس آنا ہے وہ ایرگلو کی فلائٹ لیتا ہے پی آئیے کی سڑھ یارہ بجے چلتی ہے جس نے صبح سے جا کے شام کام کر کے واپس آنا ہے وہ پی آئیے کی فلائٹ نہیں لیتا ہے وہ ایرگلو کی فلائٹ لیتا ہے this is where ہم قومی ایرلائن کو پیچھے کر کے آگے آگے چلتے ہیں اور آگے اس میں نظام اپنے سارے کو خراب کرتے ہیں اسی طرح پی آئیے کے ایک پائلٹ نے ان کا نام ابھی مجھے شاید نکل آئے بیچ میں سے ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے کم ٹائم میں ٹرول کیا تھا لنڈن سے کراچھ موید میں آج بہت بیزی تھا میں ابھی آیا ہوں تھوڑی دیر پر یہ ہے اس کی مختصر سے کہانی جس میں کے اور نائنٹی ون کے بعد جس وقت یہ دوال پذیر ہونی شروع ہوئی تو نائنٹی سیون میں نواز شریف نے ایک گولڈن ہینڈشک کا چکر چلا دیا 25 ویرز اور گولڈن ہینڈشک تو 25 ویرز پہ جب لوگوں کو ریٹائر کیا تو اس میں ہماری جو پی آئی کی ورکشوپ تھی اس کی زد میں بہت سے لوگ آگئے ان سارے لوگوں کو نکالا گیا وہ لوگ وہاں سے اٹھے اور سیدھے سنگاپور چلے گئے وہ کام جو ہم کراچی میں کرتے تھے وہ اب سنگاپور آئرلائن سنگاپور میں کرتے ہے سارے آئرلائن سکی ریپیر سوٹی تھی اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اس ایریا میں ریپیر ہونی ہے تو پی آئی ایک جو ہے پی آئی ایکا جو ورکشوپ ہے وہاں پہ کی جائیں اب ان کی کوشش ہوتی ہے سارے ریپیر سنگاپور کے ورکشوپ پہ جا کے کی جائیں سو اس ہاں ہی 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 نشنل ایرکرافت جو ستاندی رو فرس فائی ورلائن آگے مبین ساب میں آپ سے ریکویس کروں گا سارے 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 فیکٹ ہے اس میں اس میں شک نہیں ہے کہ پی آئی اگ اچھا ٹائم تھا اس وقت کچھ ورک فورس بھی ایسی تھی کچھ ویڈیشپ ایسی تھی کچھ لوگ کی ڈیڈیکیشن کا مسئلہ تھا بہت رائز ہوا اور گولڈ حیشہ کا آپ نے ذکر کیا گولڈ حیشہ لینے والوں میں سے بھائی سال میں نے سرویس کی نہیں میرے پاس تقریبا اٹھا رہا انڈی سال کی سرویس اور تھی and I said goodbye to P.I.E. P.I.E. کی اثر میں سٹوری جو ہے بڑی جیب سی ہے attractive proposition تھی routes بہت اچھے تھے traffic rights بہت اچھے تھے network بہت اچھا تھا ٹوکیو سی لے کاریفورنیا امریکا بڑا اچھا network تھا اور بڑی سٹرونگ انٹرنیشن operation basis تھی بیس سنٹر لنڈن میں تھا فرانکفورٹ میں بڑی امپورٹن بیس تھی فرانکفورٹ کے کیونکہ ہر یورپین پوائنٹ کو جانا پوسیبل نہیں تھا چھوٹی ائرلین تھی اتنے جہاز بھی نہیں تھے تو فرانکفورٹ کو ایک حب بنایا تھا یورپ میں اور اس حب کو بیوز کرتے تھے جو فیڈ دی انٹائی یورپ اور ہیمنٹ تھے دوسری ایلین کو ساتھ جو بھی ہمارے پیسنجز تھے ہم اس کو فرانکفورٹ میں یورپ بارن پیسنجز ہوتے ان کو یورپ میں اتارا اور وہاں سا سارے جاتے تھے لندن بڑی امپورٹن بیس تھی ہماری اسی طرح نیو یورک بڑی بیس تھی نیو یورک ایک بڑا چھ پرادکٹ تھا یہ کے پاس بڑی بڑی بہت پاکستانی تھے وہاں پہ بس اس طرح ہی ہے things didn't go well بیس کلی تو جب ایر لائنز کا اس طرح بنت ہے اور ہماری ریجن کے ایر لائنز میں انٹرنیشنل ٹرافک جو ہے وہ بیس کلی دو تین قسم کی ٹرافک ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے بزنس ٹرافک جو بزنس کے لئے ٹریول کرتے ہیں ایک ہوتی ہے ٹوریس زیادہ آپ کے اپنے ملک کے لوگ ہوتے ہیں جو بار سیٹل ویو ہوتے ہیں اور ان کو فریقونٹلی یہاں وہ کمفوٹیبی فیل کرتے ہیں اپنی ایرلین پہ آنے کے لئے تو ہماری پی آئے کا بیسکلی کیونکہ فلیٹ چھوٹی تھی اتنے جہاز نہیں تھے پینتیس چالیس پچاس جہاز تھے تو نیٹ ورک کور کرنا ٹوکیو سے لے کے نیو یو یو تک امریکہ تک اتنی زیادہ فریقونسی نہیں دے سکتے تھے کہ بزنس ٹریفک جو ہے وہ اتنی اٹریکٹ ہو کے آس کے تو ہماری آپشن جو تھی بیسکلی ٹورس ٹریفک تھی اور جو اتنے ٹریفک تھی تو جہاں یہ زیادہ پاکستانی بیس تھے وہ ٹریفک وہ پہ بنے اور وہ ٹریفک پاکستان آتی تھی اور وہ ہمارا بیڈ اٹھ ٹورس میں انہوں نے کافی پی ایرے کافی ڈیولپ کیا تھا یہ کٹ منڈو بہت یورپ سے بہت ٹریفک کٹ منڈو یہ بڑی ہوت ڈیس نیشن ٹورس مارٹ وی سے یورپ ین کے لیے اور ہمارے وہاں پہ کافی اچھی ٹریفک ہوتی تھی بیسکلی ہمارا جو ایمفیس تھرور رہا ہے وہ ایتنی ٹریفک کی اوپر اور اس قسم کی ٹریفک پہ انیشیلی تھا بعد میں میرا خیال ہے کچھ انٹرسٹ اور کمپیٹیٹرز آگئے اور اس کی وجہ سے بھی کچھ ٹریفک میں پرولم ہوئی ٹریفک میں تو آپ کو بیسکلی آپ کا پرادکٹ جو ہے وہ اس کی کوالٹی اور اس کی جو ایفیشنسی ہے یا اس کی جو اٹریکٹی نس ہے وہ بڑی امپورٹنٹ آجاتی ہے ہمارا بیسکلی ایفیشنسی پی آئے آ رہا ہے اتنے ٹریفک کیوں پر کیونکہ پاکستانی بیس لوگ جو بھی یورپ میں یا امریکہ میں تھے وہ اور ان کی فیملی وہ خود بھی اور ان کی فیملی بھی زیادہ کمفوٹیبل فیل کرتی تھی پی آئے کو ٹرسٹ کرنے کے لیے اپنی فیملی سکو لے جانے کی پی آئے بہت اچھا پر امریکہ کے لیے آپ امریکہ سے بیٹھیں نون سٹوپ آپ پاکستان آ جاتے آپ پاکستان سے بیٹھیں نون سٹوپ آپ امریکہ چلے جاتے ہفتے میں تین چار فیلیٹ ہوتی تھی وہ اس پراؤڈک کو بھی بہت سورت فور وٹائیور ریزن فیلیٹ ریفیش ریڈیوز کر دی اسی طرح اور پوائنٹس پہ ہمیں پرابلم ہوتا کیا گیا جس کی وجہ سے یہ ہے وہ اتنی ٹرافک جو ہے وہ پاکستان ہم پی لوس کرتی گئے وہ بھی ٹرافک بیچ میں جب یہ میڈل ایسن کیریس جمپ ان کیا ان کے پاس کوئی فائننشل کنسپینٹس تو ایسا نہیں تھے یا اگر تھے بھی تو اس کو سبسیدیز کر لیتے تھے جس طرح بھی ریسورس تھی ان کے پاس ہم بات کرتے ہیں بھی مثل اتحاد آگئی یا کتر آگئی یہ جو پہلے نون ایسن تھے جب وہ آئے تو جس تھی سو سو جھ سو جھ آگئے جب آپ سو جھ جھ آجاتے ہیں اور چالیس پل تاریس فورٹی فورٹی فائی ساتھ کر رہی ہوتی ہے تو اس میں پرا آگر یہ تو بہت لیٹ آئے ہیں نا مبین سب یہ لوگ تو بہت لیٹ آئے ہیں اگر پی آئی سٹنڈنگ لیلی ہوتی مجھے وہ نام یاد آگیا ہے اس آگر 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 سپید آگر پیرے ڈیسیڈن تو ہی ڈیسیڈن لے کے آئے تھے میرے علم میں جو ہے وہ بوئنگ سیون ٹو زیرو ہے جو اڑاتے ہوئے لندن سے کراچی انہوں نے ایک نیا ریکارڈ کائن کیا تھا نائن تھرٹی ایٹ پوائنٹ سیون ایٹ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑا اس کو آج تک کوئی بیٹ نہیں کر سکا اور مجھے ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا اب ہم نے اس کو اپ لفٹ کیسے کرنا ہے اب جی اپ لفٹ کریں جو ہو گیا جی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ایک چیز ایٹیز اور میں اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ ادھارہ ایک جو ہے نا جو اس کو آپ یا کومیشل بیسی پہ رن کر سکتے ہیں یا آپ اس کو ایزا سرکاری ادارہ رن کر سکتے ہیں جب آپ کسی ادارہ کو کومیشل بیسی پہ رن کرتے ہیں تو آپ کی ساری دیسیشن میکنگ آپ کی سارے پلاننگ جو ہے وہ کومیشلی اوریینٹڈ ہوتے ہیں اور بیٹ میں جب اگر وہ سرکاری ادارہ ہو تو پھر اس میں گورنمنٹ کی انڈیفیرنس ہوتی ہے گورنمنٹ کی انوارمنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کے ویلفیر کشیز ہوتے ہیں پی آئے جو ہے وہ ٹریڈیشنلی پاکستان کا نیشنل کیریئر رہا ہے نیشنل کیریئر کا بیسیکلی تو ہم آپ کو پی آئے اس لیے سے آپ پیوری کومیشل ادارہ نہیں کہہ سکتے اس نیشنل کیریئر ہے اور نیشنل کیریئر ہونے کے ناتے پی آئے کو بہت ساری ایسی آپریشنز کرنے پڑتے ہیں جو کہ نیشنل نیشنل کی ہوتے ہیں نیشنل ایمپورٹنس کی ہوتے ہیں میں چھوٹا سا اگزامپل اس میں صرف یہ دے دوں کہ اب ڈومیسٹک ٹروٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو ڈومیسٹک پوائنٹس میں پی آئے کو اپنی فلیٹ ہیں ایسے پوائنٹس جس نے پسنی جوانی تربت چترال یہ ایسے پوائنٹس پہ پی آئے کو اپریٹ کرنا پڑتا تھا بکوز ایک نیشنل ریکوائیرمنٹ تھی کہ اس کو ان پوائنٹس کو کراچی کے ساتھ یا باکی ملک کے ساتھ یا سینٹرز کے ساتھ لنک کرنا تھا تو وہ روش جو تھی وہ کسی طریقے سے بھی ایکنومکلی وائیبل نہیں تھی آپ یہ دیکھیں جو بھی پرائیوٹ ایئرلائن آئی ہے ڈومیسٹکلی بھی جنہوں نے ٹرائی کیا ہے ان میں سے کسی بھی ایئرلائن نے ایک بھی فلائیڈن روٹ پہ نہیں چلائی ان کا جو ایمفیسز اور وہ رہا ہے وہ بسکلی رہا ہے مین ٹرنک روٹس کے اوپر مین ٹرنک روٹس کے اوپر کراچی لاور ہو گیا کراچی اسلام آباد ہو گیا وہ بھی سب نیشنل کیریئر بنایا اسی لیے جاتا ہے کہ آپ کے جو ایمپورٹنٹ روٹس ہیں وہ بھی چلے ہیں جو اور آپ کے نون ایمپورٹنٹ روٹس ہیں میں سکتے تھوڑا سائیڈیشن کروں گا پی آئی اے پہلی ایئرلائن تھی جس نے آن بورڈ انٹرٹینمنٹ انٹریڈیوز کروائی تھی انٹرٹینمنٹ انٹریڈیوز کروائی تھی انٹریڈیوز کروائی تھی موویز فوڈ پر وانا شروع پروائیڈ کرنا شروع کیا تھا اور اس کے اللاوہ مجھے رفیق سہگل صاحب کی ایک بات یاد آجاتی ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ میٹنگ میں پوچھا گیا کہ آپ ہمارے پاس کتنے جہاز ہیں تو انہوں نے کہا جی اتنے جہاز ہیں انہوں نے نیا نیا چارج لیا تھا انہوں نے کہا کہ اتنے ہیں اور اتنے نہیں ہیں کیا مطلب انہوں نے کہا جی ہم نے جہاز لیز آؤٹ کی ہے انہوں نے کہا آپ پی آئی اے کرتی کیا ہے تو جواب ملا کہ جی ٹرانسپوٹیشن کس کی ٹرانسپوٹیشن کس پہ کروگے اگر اپنے پاس جہاز نہیں ہے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا انہوں نے وہ لیز کینسل کر کے تو جہاز اپنے واپس لیے تھے نیشنل کیریئر کا جو مطلب ہوتا ہے مبین صاحب سارے لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں نیشنل کیریئر ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ کچھ امپورٹنٹ روٹس اور کچھ نوٹ امپورٹنٹ روٹس نون پروفٹیبل روٹس امپورٹنٹ روٹس تو سارے ہی ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ ایک طرف سے اگر منافع کم آ رہا ہے تو دوسری طرف سے اگر لوس آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے اس لوس کو وہ کور کر لے اس لوس کو کو علوک خان کے زمانے میں کور کیسے کیا جاتا تھا انسینٹیو دے کے کور کیا جاتا تھا ریٹس کم کر کے کور کیا جاتا تھا آدھا کرایا یا سیونٹی فائی پرسنٹ کرایا کر کے ایکسٹرا پلائٹ چلا رہا ہے یہ جو مبین صاحب نے بھی بات کی ہے یہ اس مبین صاحب نے میرا خلق کھل کے بات نہیں کی یہ پی آئی اے کے کیریئر اس لیے خراب ہوئے کہ زرداری صاحب آئے تو انہوں نے اپنے بندے بیچ میں گھسیڑ دیے ایم کیو ایم آئی تو انہوں نے بندے گھسیڑ دیے نلائک ترین لوگ جن کو کچھ نہیں آتا تھا مشاہد اللہ جیسے sorry to use the word مشاہد اللہ جیسے حرامی لوگ بیچ میں آگئے اس کا سارا خاندان بیچ میں آگیا ایسے ایک نہیں آیا ایسے بہت سے لوگ آگئے نواز شریف آیا اس نے بندے تو جہاں پات سو بندے کی ضرورت تھی وہاں بندے انہوں نے پندرہ سو کر دی وہ جو پندرہ سو بندے دس ایک ہزار بندہ جو فالتو ایڈ ہوا یہ پیسنٹیج کے ساب سے میں بات کر رہا ہوں اس نے اس کیریئر کو تباہ کر دیا پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ جو روٹس تھے امپورٹنٹ جو پروفیٹیبل روٹس تھے وہ پرائیویٹ ائر لائنز کو دے دیا گئے اور نان پروفیٹیبل روٹس جو تھے وہ پی آئی اے کے پاس رہے گئے I remember پہلی دفعہ میں نے جہاز کے اوپر جب میں بیٹھا تھا بالبن یہ سکسٹیز کی بات ہے تو لاہور سے جو پندی کا کرایا تھا وہ ساٹھ روپے تھا سکسٹی روپیز اور بہت عرصے تک کراچی تک کا کرایا جو تھا وہ نو سو کچھ روپے ہوتا تھا مجھے یاد ہے دو ہزار دو میں چھ ہزار روپے تھا اور آج دیکھیں کیا ہے اور بیسٹ جوب کنسیڈر کی جاتی تھی پی آئی اے کی بھی اور پاکستان ریلوے کی بھی دیز جوبز بھر ایکیولی ایکیولی کنسیڈرٹ ٹو ایکیولینٹ ٹو آرمی کہ جی آرمی کی جوب اور یہ جوبز جو ہیں یہ ساری رسپیکٹیبل برابر ہیں تو انفرچونٹلی نائنٹی ون کے بعد اس میں سسٹم خراب ہونا شروع ہوا جو نائنٹی سیول میں آکے تباہ کن ہو گیا اس کے بعد ابھی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ ائر بلو کی فلائٹ صبح ساڑھ ساتھ بجے چلتی ہے کراچی کے لیے جبکہ پی آئی اے کی پہلی فلائٹ صبح ساڑھ یارہ بجے جاتی ہے اگر میں نے کراچی کام کرنے کے لیے دفتر میں تو میں ساڑھ یارہ والی فلائٹ کبھی نہیں لوں گا میں ساڑھ ساتھ بجے ساڑھ ساتھ میں جسارت کروں گا بات کرنے کی اگر اجازت دیں گا یہ اصل میں پی آئی اے کے زوال کا جو ہے نا دنیا یہ بٹو مرہوم کی وقت میں لگی جب یہ ماشر آسر خان کو مرکانہ میں میٹنگ کے بہانے بریفنگ کے بہانے بلا کے یہ بتایا کہ بٹو جہاں پہ ہوتا ہے بٹو ہوتا ہے اور ممتاز بٹو کے بیٹے اور ان کے بانجے کو جو کہ سیلز پروڈکشن آفیسر لگایا گیا تھا جس کی کوئی کوالنگویشن نہیں تھی اس کے بارے وارننگ دی تو نور خان نے جا کے واپس کراچی سے جا کے اپنا اسطیفہ ان کو فقس کر دیا تھا بہی دیا تھا کہ میں اس نے مستیوت دیا دیا تھا یہ تھی بنیاد اصل میں اس کی تباہی کی شروع کی چار بڑے آپ سے ہوئے ایک اٹھوندو والا ایک ملتان فکر والا حویلیاں والا اور کراچی میں جو جو ریسنٹلی ہوا تھا اس کے بعد اس کے پانچ تیاروں کو ٹوٹلی تباہ کیا گیا ایک لاہور سے لاہور آتی ہوئے فلائٹ جو تھی بی ایچ جے اس میں ایٹی آر فارٹی ٹو تباہ ہوا تھا پھر گلگت میں بی ایچ ٹی ایٹی آر وہ تباہ ہوا تھا پھر بی ایرنگ نے اس کے انجنر چیک کرتے ہوئے انجینرز نے ایک فلائٹ تھی اس کا جہاز تھا بی کے ڈبلیو ایٹی آر سیونٹی ٹو وہ تباہ ہوا تھا پھر ایک پرزے جمع کر لینے کے لیے انہوں نے بی ایچ ایم ایٹی آر فارٹی ٹو کو ڈسمنٹل کیا تھا اور اس کے بعد اس کی انجینرز سٹاف میں نائنٹی ایٹ پسنٹ ایئر کرافٹ جو انجینر بنائے گئے انہوں نے وہ ان کے ایچ ایسن تھے جنہیں لوکل پورسز کے بعد سٹی فائی کر دیا گیا اور اس میں سے نائنٹی سیونٹی فائی پسن میں لازمین نے اپنے بچوں کو ایر لائن میں سامل کر لیا اور 2009 سے 2010 تک سو تازہ ڈبلوما ہولڈرز کو بغیر زوری ٹریننگ کے سینئر ٹیکنیشن کا درجہ دیا گیا جی اس سے پہلے یہ ادازہ کی کیڑٹ یہ سیلیکٹ کرتے تھے پھر پی اے پی اے ایف میں بھیج دیتے تھے وہاں سے ٹریننگ لے کے آتے تھے جی وہی میں نے ارس کی ہے نا نائنٹی ون کے بعد سارا سسٹم خراب ہوتا چلا گیا اور خراب سے خراب تر ہوتا چلا گیا جی وہ ایکچولی دیکھیں گی اس کے ایفیکس آپ کو لیکن ابھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ بنیاد تو اس کی بیسیکلی جو رکھی گئی وہ اس وقت رکھی گی کہ جس وقت ایرلائن کے آپریشنز میں پولیٹیکل انٹیفیرنس ہونے شروع ہوئی جس وقت پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے لیبر یونینز میں اپنے پولیٹیکل ونگز انٹریڈیوز کا دی جس طرح تعلیمی اداروں میں پولیٹیکل پارٹیز نے پولیٹیکل ونگز انٹریڈیوز کیے تو تعلیمی نظام کا بیڑا غرق کر دیا جا اسی طرح پی اے میں اسی طرح ریلوے میں تو جس جس ادارے میں پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے پولیٹیکل ونگز انسٹال کیے ہیں انسٹال کیے ہیں اس کے بعد وہ وہاں پہ تباہی شروع ہو گئی بکاوز وہ پولیٹیکل ونگز والے ایک کام نہیں کرتے اور دوسرا وہ تباہی کے طرف ان کے سوچ چیزتہ ہو جاتی ہے اس پیریڈ میں لوگوں کو یہ بتایا ہے ضرور گیا کہ تمہارے رائٹس جو ہیں وہ یہ ہیں لیکن انہوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ تمہاری ڈیوٹیز اور ابلیگیشنز کی ہیں اس کے ساتھ تو یہ بنیاد اس کی بیسیکلی وہاں سے رکھی گئی اور یہ بات آپ کی بلکل درست ہے کہ بہت سا لوگ ایمپلائی کیے گئے اور زیادہ بھرتی بھی ہوئی اب بات یہ بھی اکثر کی جاتی ہے کہ پی آئی میں اوور ایمپلائیمنٹ ہے اور ایرٹرافٹ تو مین پارٹو ایرٹرافٹ ریشو ہے وہ بڑا آئی ہے پانچ چیسا ہو ہے جبکہ ایمریٹس کا فضلی ڈیڑھ سا ہو ہے اور فلانی کا دو سا ہو ہے اور کسی کا سوا سا ہو ہے اس میں دو چیزیں بڑے امپورٹن ہیں ابھی جو اب بات پہلے ہو رہی تھی نیشنل کیریئر کی بات کرنے کی یہ جو ساری جو باتیں کرتی ہیں اور اپنے ایرٹرافٹ اکثر جو کوٹ کیا جاتا ہے کہ مین پارٹ اور ایرٹرافٹ کی ریشوز جو بہت ہائی ہیں پی آئی اے میں یہ دوسری ایرٹرافٹ جو ہے نا یہ صرف جو اپنے امپلائیز رکھتے ہیں وہ جو کور فنکشن کرنے والے امپلائیز ہوتے ہیں کور فنکشن امپلائیز میں مطلب پائلٹ ہو گئے کیبن کرو ہو گیا اس طرح کے لوگ جو بلکل جو کور فنکشن کرنے والے ہوتے ہیں باقی ساری سرپسٹس جو ہے وہ انہوں نے یا آؤٹسورس کیا ہوتا ہے یا انہوں نے پرائیوٹ سرپسٹیز بنائی تھی مثال اور پھر ایمریٹس کی دناتہ ایک سروس ہے وہ ان کی ساری گراؤنڈ ہینڈلے کرتی ہے جب وہ ایمریٹس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پی آئی اے ساری گراؤنڈ سرپس اپنے خود کرتی ہے اسی طرح پی آئی کی اپنی کیٹرنگ ہے ایمریٹس کی کوئی اپنی کیٹرنگ نہیں ہے پی آئی کی اپنی انجینرینگ ہیں ایمریٹس کی کوئی اپنی انجینرینگ نہیں ہے تو اس کے وجہ سے جب آپ سارے آپ کو کرتے ہیں اگر آپ ان سب فنکشن کو الگ کر دیں اور اور فنکشن جس طرح ایمریٹس والوں کے vionas کو ایمپلائیز رکھتے ہیں باقی وہ سبسٹیز کے یا دوسرے سب کونٹریکٹڈ ایمپلائیز رکھتے ہیں تو پی آئی کا بھیے ایک مین پر ریشو جو ہے وہ ذرا کافی ہو جائے گا تو یہ بیسیکلی چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنین بازی جو ہے اس نے ایسے جتنے ادارے ہیں ان میں جو بھی تھوڑی بہت روبین صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کی جو پی ائر لائن ہے اس کی تباہی میں اس کا پلٹی سائنس ہونا ہے یہ بنیاد ہے نہیں بنیاد مطلب بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں یہ بڑا میجر فیکٹر ہے مثال کے طور پر ابھی تذکرہ ہو رہا تھا یہ ایک ٹائم میں پی اے میں کچھ لوگوں کو وقتاً وقتاً جس طرح بیزاتیوں پر مختلف چارجز کی اوپر برخواست کیا جاتا تھا تو ایک دور ایسا آیا تھا پلٹیل گورنمنٹ کا کرونے تکریب میں محلے کو تین کس ساڑھے تین ہزار ایمپلائیز ایسے لیے اور ان کو سب کو رینسٹیٹ کر دیا اور یہ ان سب کو رینسٹیٹ کر دیا پی اے میں اور ان کو آٹھا دس دس بارا بارا سال ہو گئے تھے پی اے سے نکالے ہوئے ان کو رینسٹیٹ کر دیا تو نوٹ اونلی ان کو رینسٹیٹ کیا گیا ان کو بیک ڈیٹڈ سیلویز دی گئیں نوٹ اونلی ان کو بیک ڈیٹڈ سیلویز دی گئیں ان کو بیک ڈیٹڈ سینیورٹیز دی گئیں نتیجہ اس کا یہ ہوا یہ پلٹیکل سارا مستہ تھا نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ایک ایر لائنگ جس میں چالیس یا پتالیس جنرل مینجر تھے وہ جب یہ تین ہزار بندے آئے اور ان کے جونیس جنرل مینجر بنے تھے تو ان کو بھی لا محولہ جنرل مینجر بنانا پڑ گیا تو وہ چالیس بنتالیس جنرل مینجر جو ہے وہ اوورنیٹ سب آسوٹ جنرل مینجر ہو گئے جب سب آسوٹ جنرل مینجر ہو گئے تو اب سب آسوٹ جنرل مینجر کے لیے آپ کام نکالنا ہے ان کے لیے دفتر بنانا ہے ان کے لیے صاحب دینا ہے تو وہ ایک مطلب ایک عجیب سی وہ ایسی سٹویشن مان جاتی ہے یہ سارا پولٹیکلی موٹیویٹڈ موف تھی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو باپ اس سے ان کو چارجز ان کو ڈسمس کیا گیا ہوا تھا یہ آسف زرداری کے دور کی بات آپ کر رہے ہیں مشتاق صاحب ایک چیز میں ایک ذرا ایڈ کر دوں کہ میں بھی تھوڑی دیر میں ہمارا ٹائم پہلا فیس ختم ہو جائے تو پھر ہم امیجیٹلی دوبارہ اس کو لوگ ان کر دیں گے سارے رائٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے برانو اس کی ریمیڈی ہمارے پاس ہمارے پاس اس کی ریمیڈی یہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو جو کور اس کور ایمپلائیمنٹ جو ہے وہ تو کریں جیسے پائیلٹ ہو گئے یا کہ کیو 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 ہو گیا اور باقی جو ہے وہ سارا آؤٹسورس کر دیں آؤٹسورس کر دیں سبسیری ہو جائے جس طرح بھی ہے تاکہ وہ اپنا انڈیپینڈلٹ انڈیپینڈلٹو آپریٹ کریں مبید صاحب جب ہم نے جب اس کو سٹارٹ کیا جب اس کا ڈاؤن فال شروع ہوا اس سے پہلے سارا کچھ پی آئی اے خود کرتی تھی اور پی آئی اے کا شمار دنیا کی بہتری نیئر لائنز میں ہوتا تھا ہمارے پائیلٹ جیسے پائیلٹ آج بھی نہیں ہے ہماری ورکشاپ جیسی ورکشاپ آج بھی نہیں بنی پی آئی اے کے جتنے ایسا تو بٹ آنفورچونیٹلی آگے ہمارا سسٹم میں جو پولیٹسائز ہوا ہے تو تب جا کے سسٹم خراب ہوا اگر ہم یہ پولیٹکس اس میں سے نکال دیں اور کچھ پارٹ آؤٹسورس کر دیں اور کچھ پارٹ پی آئی اے اپنے پاس رکھے پھر میرا خیال ہے کہ اس میں دوبارہ بہتری لائی جا سکتی ہے لائی جا سکتی ہے اس میں کوئی سکتی ہے اصلاً میرے ایک دوست ہیں امریکہ میں تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایک ڈیریکٹر دے دو پی آئی اے کا پی آئی اے کا کوئی ایک ڈیریکٹر دے دو جو مجھے بھی ساتھ اور مجھے اپنے شیئرز دے دے یا اپنے شیئرز پہ میری انویسٹمنٹ لے لے یہ میں آج سے کوئی دس پندرہ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں جس پک تونہوں نے مجھے کہا تھا میں ایک بلین ڈالر دینے کو تیار ہوں ایک بلین ڈالر سر جی و دون سر بلاؤ ہاں اس پہ میں نے آکے پاکستان آکے تو آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ شاکت عزیز کا زمانہ تھا بلکہ میں نے آزم سیگل سے بھی بات کی تھی اس وقت وہ ڈیریکٹر نہیں تھے آزم سیگل غالبن لیکن ان کے پاس بڑے ہیوی شیئرز تھے ہم کلاس فیلو بھی تھے تو آزم سیگل نے بھی کوشش کی اس میں تو پھر ایسے لوگ جو آتے ہیں وہ پھر واپس چلے جاتے ہیں پھر وہ دوبارہ رسک نہیں لیتے تو لیکن کبھی کوئی وقت شاید ایسا ہے کہ ہم دوبارہ ایسے دوستوں کو کٹھا کریں اور ان کو ریکویسٹ کریں کہ یار آؤ ہمارے ساتھ انویسٹ کرو شایدہ 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 پھر بیٹی سیارا سیارا بیٹی سیارا 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 سنسان اپس آئے آٹھ آٹھ تک نہیں آئے 727737 737 777 777 777